کبزہ معافے کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے مورڈر ٹاؤن کے بلوک کے قبرستان میں ہاتھوں کی مصماری جاری ہے آپریشن ہائی کورٹ کے حکوم پر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مران ملک سے جی مران بتائیے گا کتنے احاتیں مصمار کیے جا چکے ہیں جو امیر قریب کا فرق تھا وہ حتم کرنا تھا میانی صاحب قبرستان میں بھی احاتوں کی مصماری کا معاملہ تھا اور امیر قریب کا جو فرق تھا ہاتھیں بنا لیے جاتے ہیں امیروں کی طرف سے جبکہ قریبوں کو جو ہے وہ مرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی اس حوالے سے پہلے میانی صاحب میں اپریشن ہوا اس کے بعد امیر قبرستان میں اپریٹ ہوا اور اس کے بعد آج جو ہے مارٹل سوسائٹی کے کے بلوک میں جو ہے وہ اپریشن کیا جا رہا ہے معاملہ ہے ہاتھوں کی مصماری کا جو دس مرلے اچھا امیران ہمارے ساتھ رہے گا پھر آپ کو بتاتے چلے قبضہ مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے مارٹل ٹاؤن کے بلوک کے قبرستانوں میں اے ہاتھوں کی مصماری جاری ہے آپ کو بتاتے چلے اس وقت قبضہ مافیا کے خلاف شکنجہ کافی سخت کر دیا گیا ہے اے ہاتھیں مصمار کیے جاری ہے مارٹل ٹاؤن کے بلوک کے قبرستان میں بھی اے ہاتھوں کی مصماری جاری ہے اور یہ آپریشن ہائی کورٹ کے حکم پر کیا جاری ہے آپ کو تازہ دن تفصیلات سے اگاہ کریں اس وقت قبرستان میں آپریشن جاری ہے موڈل ٹاؤن کے بلوک کے قبرستان میں اے ہاتھوں کی مسماری کی جاری ہے آپریشن ہائی کورٹ کے حکوم پر کیا جارہا ہے قبضہ معافے کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے اور موڈل ٹاؤن کے بلوک کے قبرستانوں میں اے ہاتھوں کی مسماری جاری ہے اور یہ مسماری آپریشن جو کیا جارہا ہے وہ ہائی کورٹ کے حکوم پر کیا جارہا ہے آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے ایک بار پھر اپ ڈیٹ کرتا چرے مورل ٹاؤن کے کے بلوک میں عدالتی حکم پر قبرستانوں میں یہاتھوں کی مسماری کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اسے قبل بھی یہاتھیں بسمار کیے جا چکے ہیں اور اس ٹائم مورل ٹاؤن کے کے بلوک میں قبرستانوں کی یہاتھیں کی مسماری جاری ہے اس حوالے سے پھر ایک بار رکھ کریں گے عمران ملک سے جو ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں جی عمران بتائے گا کتنے روز یہ آپریشن جاری رہے گا آج بلکل چکے لاہورڈ ڈیوز نے ہی پہلے نشاندے کی میانی صاحب قبرستان میں اور سینکروں کے حساب سے ہاتھیں تھے اور وہاں پر جو مسماری کا عمل تھا وہاں پر ہم نے ایک ماں جو ہے وہاں پر ہاتھیں مسمار کیے نشاندے کی صرف امیر غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے کہ ہر بندے کو یہ قبرستان میں قبر کے لیے جگہ دی جائے قبرستانوں میں قبروں کی جگہ کم پڑ گئی ہے ان ہاتھوں کے پر کیونکہ دس دس ملے پر لوگوں نے اپنے ہاتھیں جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ جو ہائی کوٹ کا جو ایک صورتحال ہے جس میں جسٹس علی اکبر قریشی کی دالت میں سماعت ہوئی اور میاں میر قبرستان کے بعد اب مارٹن سوسائٹی کا کے بلوگ کا قبرستان ہے جہاں پر ہاتھوں کی مسماری کا عمل شروع ہو چکا ہے یہ سارا جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ جسٹس علی اکبر قریشی کی دالت کو جاتا ہے اور ان کو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ بہت خوش ہیں آج جو کہ بلوگ مارٹن سوسائٹی میں ہاتھوں کی مسماری ہو رہی ہے اسسٹن کمیشنر جو ہیں وہ ہاتھوں کی مسماری کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں زیڈو آر آمیر اختر بٹ ان کی نگرانی کر رہے ہیں ڈی ایس پی زلفکار بٹ یہاں پر موجود ہیں جو تصیل دار ہے وہ یہاں پر موجود ہے تمام در الائٹ میک میں یہاں پر موجود ہیں پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے تاں کی جو قبضہ مافی ہے یہاں پر جو انہوں نے پکے جو گھر بھی بنا رکھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسماری کے وقت کوئی مضامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر میرے ساتھ جو میرا کیمرہ مین ہے وہ یہاں پر دکھا سکے تو یہ جو ہاتھیں ہیں یہاں پر ضرب لگ چکی ہے ہاتھورے کی یہاں پر جتنے بھی یہاں پر ہاتھیں تھے ان کو مسماری کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال ہے ان ہاتھوں کو حتم کرنے کا صرف ایک ہی مقام ہے جو امیر غریب کا فرق ہے اس کو ختم کیا جائے لاہور نیوز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو امیر غریب کا فرق ہے اس کو ختم کیا جائے صرف نشاندی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پنجاب گورنمنٹ اس کے بعد ہر جو الائیڈ میک میں وہ اسی وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے متحرک ہو جاتا ہے جسیس علی اکبر کی قریشی کی عدالت میں یہ سماعت ہوئی جو یہاں کے پروفیسر ہے حافظ عبد الرحمن ان کی طرف سے وہ درہاز گزارتے ان کی سماعت کے بعد یہ ایکشن لیا جا رہا ہے یہاں پر تمام طرح مارٹن سوسائیٹی کے کے بلوک کے لوگ خوش ہیں کہ اب یہاں پر جو تقریباً ان کے مطابق یہاں پر تقریباً ڈھائیس سے چار کنال جو جگہ ہے اس کو واغذر کروا لیا جائے گا اور یہاں پر ان کو آگلے ساتھ سے آٹھ سال کے لیے قبروں کی جگہ بھی مل جائے گی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ڈی ایس بھی ذرفقار بیٹ صاحب ان سے ہی بات کرتے ہیں بیٹ صاحب آج کوئی آپ کو مضامت کا یہاں پر سامنا تو نہیں کرنا پڑا یہ بلکل نہیں ہم صبح سے یہاں نفری لے کے آگے تھے اور ہمارے ساتھ انتظامیاں جو جہاں منسلک ہیں انہوں بھی ہمارے ساتھ پورا ساتھ دیا ہے اور پبلک نے بھی ساتھ دیا ہے بلکل سب لوگ خوش ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بڑے آسن تکے سے کام ہو رہا ہے اور اسی طرح جو بھی ڈیوٹی لگائی جائے گی اس کو آسن تکے کیا جائے گا جب یہ ہاتھیں بنائے جاتے ہیں تب یہ ادارے کیوں نہیں کرتے اب بھی تو یہ دس دس ملک کے ہاتھیں آپ کے سامنے یہ ٹوٹ رہے ہیں تو قبرستانوں کی بحرمتی کا بھی معاملہ آ جاتا ہے اس میں تو تب کیوں نہیں روکا جاتا بس انشاءاللہ تعالی آپ نوٹس میں آگیا ہے نا اب اندہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں کریں گے روٹین کے مطابق چلیں گے اور ایسی شکایت نہیں کبھی آئے گی بلکل جی ایسی شکایت کبھی بھی نہیں آئے گی یہ ضرفکار بھر صاحب ڈی ایس پی تھے یہاں پر زیڈ ڈو آر بھی موجود ہیں آمیر اکتر بھر صاحب بھر صاحب آپ یہاں پہ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اس سوالے سے بتائیں کہ آج کتنے ابھی ابھی تک آپ نے ہاتھیں مصمار کی ہیں اور جی بلاک میں بھی مارٹن سوسائٹی کے ہاتھیں ہیں وہاں پر بھی قبرستان میں آہاتھیں بنائے گئے ہیں کس طرح سے یہ آج سارا دن اپریشن جاری رکھیں گے دو دن رہے گا تین دن رہے گا کب تک یہ اپریشن جاری رہے گا ابھی یہ جو پریشن ہے یہ تو تقریباً ایک گھنڈہ جاری رہے گا یہ تقریباً یہاں پہ سولہ کے قریب آہاتھیں تھے جو آلموسٹ کمپلیٹ اورنے والے ہیں صرف یہ شیڈ وغیرہ رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک گھنڈے میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے